بیارے حضور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف صاف بات کرتے ہیں چاہے کسی کو بری لگے یا نہیں اور کئی دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جسے دوسرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے حضور کیا یہ طریقہ درست ہے بات یہ ہے کہ صاف بات کہنا تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے جو عرب کے بدو تھے وہ بھی صاف بات کرتے تھے ہم کو کیا کہتے ہیں ہم بدو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کو کوئی پڑا لکھا تو نہیں کہتے ٹھیک ہے سمجھ آئی وہ بدو جو حضرت عمر کا کپڑا آ کے کھینج لیتا تھا اس کو یہ تو نہیں کہتا ہے بڑا معظیم صاحب بھی ہے وہ اس کو یہ کہتا ہے جاہل اور پاگل آدمی ہے جس نے اس طرح حرکت کی ہے یہ تو حضرت عمر کا حوصلہ ہے یا نیک لوگوں کا حوصلہ ہے کہ اس کی اس قسم کے حرکتیں پرداشت کر لیتے ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چاتر ڈال کے کھینج لگ گیا تو یہ کوئی عقل والی بات کی تھی اس میں پاگل والی بات ہی کی تھی نا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرداشت کیا تو وہ اس لیے کہ وہ جاہل اور جہالت والی بات ہے اور جاہلوں کی باتوں کو پرداشت کر لینا چاہیے ٹھیک ہے باقی جہاں تک ان کا سوال ہے ان میں وہ عقل ہی نہیں کہ وہ صحیح طرح بات کر سکے کسی بڑے آدمی سے عزت سے بات کریں عزت سے اس کی بات کا جواب دیں اس کی بات کو سمجھنے کی کوشی کریں اور اگر سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کوئی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے چھوٹے کو سمجھاتا ہے تب بھی اعلی اخلاق یہی ہیں کہ سمجھانے کی اگر نیت ہے تو پھر نیک نیت اسے سمجھانا چاہیے پھر ایسے موقع پر سمجھاؤ جہاں اگلے کو سمجھ آئے نہ کہ وہ ری ایکٹ کرے اب بعض نوجوانوں کو بعض بڑے اپنی طرح سے بڑا کھل کے مجلس میں کہتے ہیں تو پیڑیا ہے تمہیں اکی کیتا ہے پھلان کی کیتا ہے پنجابی میں تمہارے لوگوں کہتے رہتے ہیں یا تم نے یہ کیا فلان کیا تم نے بڑی فضول باتیں کرتے ہو تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو ڈانٹ دیا کسی بات پہ بھی تو اس کا اس نوجوان پہ براہ اثر ہی پڑتا ہے وہ کہتا ہے مجھے شرمندہ کیا لوگوں کے سامنے میں نہیں مانتا اس کی بات اچھا اگر کسی حدہ دار نے کیا تو مسجد میں نہیں آتا تو یہ تو دور بھنگانے والی باتیں ہیں جہالت کی باتیں ہیں اس لیے ہمیشہ اگر سمجھانا بھی ہے تو نیک نیتی سے سمجھانا چاہیے جس طرح اپنے بچوں کو انسان سمجھاتا ہے نا الیتگی میں جا کے بچے یہ بوری بات کی ہے اللہ ما شاء اللہ لوگ عموماً اپنے بچوں کا لحاظ رکھتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو بھی جھاڑ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھی لیکن اپنے بچوں کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ اور وہ غلط ہے اگر کسی نوجوان کو سمجھانا ہے کسی بڑے نے اس کو بھی چاہیے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہو اس کو سمجھائے اور اگر چھوٹے نے کسی سے بڑے سے بات کرنی ہے اس کو بھی چاہیے کہ عدب اور لحاظ کا حصہ مراتب کا خیال رکھ کے بات کرے نہ یہ کہ جائلوں کی طرح جو موں میں آیا بکھتے چلے گئے اور اگلے کی بات ہی نہ سنی ٹھیک ہے تسلیح ہو گئی آنسا نے فرمایا اچھے اخلاق بنیادی چیز ہیں ٹھیک ہے نرمی سے دنیا ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے اور اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے نہ یہ کہ بدوں کی طرح جائلوں کی طرح جو موں میں آیا بھائب بول دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے